تازہ دم ہو کے پہنچیں گے مگر سیدے سجاد نے جو رستے میں تکلیفیں اٹھائیں پانی نہیں ملتا کھانا نہیں ملتا آرام کرنے بیٹھتے تو ظالم تازیانیں آتے بابا کا پہلا چہلم کرنے سیدے سجاد پہنچے تو حالت کیا ہے گردن پہ اور جسم پہ زنجیر پہ گردن پہ اور جسم پہ زنجیر پہ مشاہ ایک زخم قیب کی کہتا ہے داستا زندہ سے زندہ لاتے کے ناچار زندہ سے چھت کے عابد بیمار آئے ہیں زندہ سے چھت کے عابد بیمار آئے ہیں زندہ سے چھت کے عابد بیمار آئے ہیں جب کوئی زبوار جا رہا ہوتا ہے ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کر کھڑے رہتیں خدا کا واسطہ ہمارے گھر پر آجائیے خدا کا واسطہ ہمارے ہاں ٹھہر جائیے عزدہ داروں کھانے پینے کا انتظام وہ زبواروں کے لیے کرتے ہیں اتنی مطمئن کربلا ہے عزدہ داروں جب آپ جلوس میں آتے ہیں ہماری ماں بہنیں اتمنان سے کھڑی ہیں جب کوئی خاتون جلوس میں آ جائے تو سارا مجمع رستہ دے دیتا ہے کس کے لیے کہ یہ زینب کی کنیز آئی ہیں اللہ جانے زینب نے وہ شام کا منظر کیسے گزارا جہاں رستہ نہیں دیتے تھے عزدہ داروں نے مظلوم ہے کربلا لیکن جب جلوس سے فارغ ہوں گے جو ماں و بہنوں کے ساتھ آئیں گے وہ اپنی ماں و بہنوں کو حصار ملے کر حفاظت ملے کر گھر پہنچتے ہیں لیکن جب کربلا ایسی مطمئن جگہ ہے کربلا ایسی زمنان والی جگہ ہے جہاں پر باپ بیٹی کو موقع میں چھوڑ کر بھلے چلا جائے کہ میں تجھے آگے جا کر ملوں گا یا کوئی بہن اپنے بھاری کو چھوڑ کر آگے چلی جائے اس کو پتا ہے کہ آگے جا کے ہمیں مل جانا ہے کیونکہ ہم کسی اور کی نہیں بلکہ اب پاس کی پناہ میں ہیں مولا حسین کا حکم ہوئے مولا پاس کو کہ جب ظاہری نہ جائیں تو اب میری اپنی پناہ میں لے لو عزدہ دارہ نے مظلوم کربلا اب ماتم کر کے بتانا انصاف کر کے بتانا کہ اب ہماری بہنوں کو اب پاس پر اتنا مان ہے میں خود اپنی پاس کی اپنی بہنوں کو اب پاس پر اتنا مان ہے کیسا صفے بطول کی میں تین دیکھیا دے دن ہی دلوں عزیروں کو راستا تے کہیں گے ساتھ مہے دل دشوار جمدہ سے چھٹکے آپ نے بمار آئے ہیں اوپی حسین آرب کے بتانا جمعار آئے ہیں جمدہ سے چھٹکے آپ نے بمار آئے ہیں زندہ سے چھٹکے عابد بیمار آئے ہیں آگے صدا آگے صدا آگے صدا آگے صدا ہماری اس مجلس میں مرک اس مجلس کے ہر سال ہر سال ہماری ایک بہن تشریف لاتی ہے ہمیشہ مجھ سے کہتی ہے کہ مولا مجھے کربلا بلائے اس نحقانی کے ثواب کے ساتھ کے اب جو ظاہر کربلا جائے سب سے پہلے ہماری یہ بہن کربلا جائے جو ہر بار ہر سال مجلس کے آکر سے بہن کی خواہش کرتی ہے کہ مجھے کربلا جانا ہے میرے لئے دعا کرو کہ مولا مجھے خود کربلا بلائے میں نے کہا بہن کیوں کہ خود بولا کربلا بلائیں گے کیونکہ اس خود جنو ہوئی بہن کا واسطہ کہ جو پہلا چہلم کربلا میں کرنے آئی ہے حضر دارہ نے مظلوم ہے کربلا چابر ابن عبداللہ انساری رسول خدا کے بلدترین صحابی ہیں قبر افاس اور قبر حسین کے مجابر ہیں نا بی نا نظر کچھ نہیں آتا مگر سواریوں کی آواز جیسے ہی سنی دونتے ہوئے گئے کہتے اے قافلے والوں دشمن ہو تو لوٹ جاؤ دشمن ہو تو لوٹ جاؤ جاؤ سو تو وہی رک جاؤ پری پوچھ کر کہتے جس نے آنا ہے پیدل چل کر آئے یہ کوئی عمجاگیر نہیں یہ آباز کی جاگیر ہے ناکے پر بیٹھی علی کی بیٹھی نے ماتم شروع کیا یہ جابر کیا کہا کسی جاگیر ہے کہا یہ آباز کی جاگیر ہے اے مسرور جس نے آنا ہے پیدل چل کر آئے ناکوں پر نہ آئے اللہ جانے کس نے جاگر کو بتا دیا کہ یہ اہلِ حرم کا قافلہ ہے جاگر دورتے ہوئے عباز مولا کی قبر پر آئے کہتے ہیں مولا مجھے معاف کیجے گا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی آقازادی تشریف لائی ہے ہمکن ہے قبر عباز سے آواز آئی ہو جاگر حبردار میری آقازادی کو پیدلہ دیکھانا کہنا فورا اندازہ ہوئے جاگر گئے ہاتھوں گھو جھوڑ کر کہتے ہیں بی بی مجھے معاف کیجے گا میرے آپ کو پہچانا نہیں آپ کو اختیار ہے جیسے چاہے آئے بی بی نے کہا جا بی راؤں گی ضرور مگر ایک بار پھر بتائیے کس کی جاگیر ہے کہا عباز کی جاگیر ہے حضر نارو اپنے سروں پر ماتب کرنا کیا کرنا کہ بی بی نے کہا آپ کا جا بل مجھے عباز کا زی سے زمین پر آنا تس محرم کا یاد ہے آنکھ میں تیر لگا تھا سر میں گرز لگا تھا میرے عباز کے پاس اوکڑ گئے تھے جانتے والی کی بیٹی کیسے آئی ہے آنکھیں پر سوار میری شہزازی تھی کہتی ہے زینب نے زینب نے چلتے ناکھے سے زینب نے ناکھا رکا نہیں تھا زینب نے چلتے ناکھے سے خود کو گرا دیا آگے سنو بے آگے سنو بے آگے سنو بے آگے سنو بے کیا ہوا جب بھی بھی دے آپ کو ناکھے سے گرایا زینب نے چلتے ناکھے سے خود کو گرا دیا پھر کھولیوں سے چلتے ناکھے سے گئی رہا سے زہار ہم دو ہاں پہ دور چارہ زار آئے ہیں زیرہ سے چھتے آپ بیمار آئے ہیں زیرہ سے چھتے آپ کے بیمار آئے ہیں زیرہ سے چھتے آپ کے بیمار آئے ہیں قبرِ عباس اور قبرِ حسین پر بیبی زینب نے بینک شروع کیے اے بھائیہ تیرا چہلن کرنے آئی ہوں مگر تیرے پہلی مجلس شام سے زندان میں کر کے آئی ہوں میں ذاکرہ تھی ساری بیبی آزادار تھی اہلِ حرم آزادار تھی سیدے سجاد ہوں ان کے آنس روتے تھے بیبی تڑک کر گئی تھی بھائیہ شام والے پہلے آزادار آئے ہیں مہتم کرنا گریہ کرنے میں شرمان آنا اسی طرح ان آس روکز سے بیبی اپنے روزے پر آپ کو بلائیں بیبی نے مہتم کرنا شروع کیا بیبی نے گریہ کرنا شروع کیا کہ بھائیہ تیرے پہلے عزادار آئے ہیں حسون بیتری عزادار ہے سجاد بیتری عزادار ہے امہ لینا بیتری عزادار ہے امہ فروا بیتری عزادار ہے یہ فضہ بیتری عزادار ہے اچانک بیبی نے ایک جملہ کہا قبرِ عباس میں زلدلہ تاری ہوا قبرِ حسین میں زلدلہ تاری ہوا بیبی نے طرف پر کہا قبرِ حسین میں زلدلہ تاری ہوا کسی اللہ بیتری عزادار ہے قبرِ حسین میں زلدلہ تاری ہوا بیتری اتری عزادار ہے امہ لینا بیتری عزادار ہے میں زندہ سے کھر گئی ہر طفنا کے اس کو عابد بیمار آئے ہیں دلدہ سے چھٹکے عابد بیمار آئے ہیں حسین آب کے زمار آئے ہیں دلدہ سے چھٹکے عابد بیمار آئے ہیں خدا آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھیں علی اکبر کے مہتری ہیں آپ سارے خدا آپ سب کو سلامت رکھیں ہمارے دانی جوائی کے فرزن علی اکبر ہی نام ہے اس کا خدا بھی تو چھوٹا بچہ ہے بیمار ہے مولا اس کو شفایا بھی عطا فرمائیں جتنے جوان ہیں ایک جوان ویل شیئر پر بھی یہاں پر ازدار ہے مولا اس کو علی اکبر کے سب کے میں صحتیابی عطا فرمائیں کوئی بہن ایسے نہ بچھڑے جیسے علی اکبر بچھرا ہے کوئی بہن ایسے نہ بچھڑے جیسے علی اکبر سغرا سے بچھرا ہے ایسے کوئی بہن بھائی نہ بچھڑے کوئی بہن ایسے نہ بچھڑے جیسے مدینے میں رہ کر سغرا گریہ کرتے رہے ہیں کوئی بھائی ایسے شہید نہ ہو جیسے علی اکبر شہید ہوئے ہیں ازدارہ نے مظلومِ کربلا آئیے علی اکبر کا ماتب نہیں کھڑے علی اکبر کے ماتب نہیں کھڑے ہیں علی اکبر کا ماتب کرنے کے لئے کھڑے ہیں اسی طرح گریہ اور ماتب کرتے ہوئے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں علی اکبر کی وہ صدا جو میدانِ کربلا میں شہدت کے وقت گونجی ہے اکبر نے دی صدا بلاک اللہ صدای نمازوں کے رحمت ناظر فرمائے جو گریہ گر کے روتے ہیں امام فرماتے ہیں مینجد کے غم میں ایسے رویا کرو جیسے کوئی بھوڑی ماں جوان علاج کر روچی یہ صدایں صدایں کربلا تک جائیں مقامِ علی اکبر پر جبر بیر پر یہ کلام پڑا تھا مجھے یاد ہے جب مائیں ٹکھریں مار مار کر رو رہے وہ مائیں وہ بہنیں وہ جوان و پیر جب علی اکبر کے اس مقام پر جہاں برچی لگی بڑا ہو کر روہ پڑا اس مائیں کے سد کے دعا ہے کہ مولا پوچھل دے سے تو مقام پر کی زیارت نصیب فرمائے اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزا بھوڑے سے گر رہا ہوں بھوڑے سے گر رہا ہوں بھوڑا سمحلنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزا بھوڑے سے گر رہا ہوں بھوڑا سمحلنا اے سوکھی ہوئی ہوئی سوکھی ہوئی ہوئی سوکھی ہوئی سوکھی ہوئی زمان ہے غلبہ ہے پیاس کا اس حال میں کیوں مطلب کرتا بھلا بھوڑا مجبور ہوں بابا اب بھوڑے سے گر رہا ہوں بھوڑا سمحلنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزا بھوڑے سے گر رہا ہوں بھوڑا سمحلنا اکبر نے دی صدا دین میں ہے نیزا بھوڑے سے گر رہا ہوں بھوڑا سمحلنا مدداروں کوئی باپ اتنا مجبور نہ ہو جس طرح حسین ہوئے ہیں علی اکبر دی سے زمین پر آئے حسین کی بینائی چلی گئی حسین کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں روایت تمہیں ملتا ہے کہ حسین کو نظر کچھ نہیں آرہا جو ملتا اس سے پوچھتے کہ اکبر دیکھا ہے کہا ہے اچانک وہ شخص مل گیا کہ جس نے علی اکبر کو شہید کیا تھا اسی سے پوچھ رہے تھے دونے دیکھا ہے میرا اکبر کہا ہے وہ ظالم حسین کے میں پر تمہچے مار کر کبھی حسین اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں بارال پری پہنچے محسوس دیا حسین نے اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا محسوس دیا کہ اکبر کا ہاتھ سینے پر ہے اور مسلسل ہے تڑپ کر کہا اکبر اپنا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں ہٹا تھا علی اکبر تڑپ کر گئے تھے کہتے بابا یہ زخم آپ سے دیکھانا جائے گا بابا یہ زخم آپ سے دیکھانا جائے گا بابا یہ زخم آپ سے دیکھانا جائے گا اے بطر قضا کا دم ہوں ٹوڑیایا جوڑے سے گر رہا ہوں بابا سبھلنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزا جوڑے سے گر رہا ہوں بابا سبھلنا جوڑے سے گر رہا ہوں بابا سبھلنا مولا حسین کہتے اکبر تو نے مجھ سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی اکبر بتا تیری کوئی آخری خواہش ہو اکبر صدق پر کہتے ہیں بابا کوئی خواہش نہیں بس ان میں اتنی درخواست ہے کہ میں اپنی بہن شگرہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جانے سے پہلے مولا حسین نے کہا اکبر میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ کہ تیری بہن کی زیارت کراتا ہوں دیکھ تجھے کچھ نظر آیا ہاں بابا گھر تو نظر آ گیا مگر شگرہ نظر نہیں آئی مولا نے کہا اچھا آپ تُو نے گھر دیکھ لیا یہ مولا حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کھولی دے تجھے کچھ نظر آیا کہا نانا کا روزہ ہے مگر شگرہ نظر نہیں آئی کہا تھوڑا آگے پیچھے دیکھے اگلی اگر کہتے ہیں بابا نانا کی روزے کی محلیز ہے وگر وہاں کوئی مشہور کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے میرے جس کے رخصار ساں کسی کی قدموں کے خات کو چھونتے ہوئے تھے ابھی تند واپس نہیں آیا مولا علی اکبر کہتے ہیں بابا شگرہ نظر نہیں آئی مولا نے کہا اکبر یہ کوئی اور مشہور نہیں یہ تیری شگرہ ہے جس کے تیغم میں بال سفید ہو گئے ہیں علی اکبر اچانک طلب کر رونے لگے اپنی بہن کی زیارت کرتے ہوئے علی اکبر نے دیکھا حسین نے تُوچھا اکبر تو ایسا طلب کے کیوں رویا تُو نے کیا دیکھا کہا بابا نانا کے روزے پر آزان کی صدا گنجی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر 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 بابا آزان کی صدا کا سننا تھا میری بہن شگرہ طلب پر رونے لگی بابا مجھے سمجھ نہیں آتا یہ آزان میں نے نہیں دی مگر آزان سن کر اسے میری آدھا گلتا گئے میں آزان دیا کرنا تھا اگر جارہ نے مجھے میں کر بنا علی اکبر تڑک کر گئے تھے بابا میری حالت دیکھئے میری حالت دیکھئے اس وقت میری یہ صلاح کہ میرے سینے میں پرچھی لگی ہوئی ہے پرچھی ظالم میں کھار دی ہے یہ کہہ کر دیا آج پتہ چلے گا حسین کتنا صابر ہے اگر شگرہ دے میری آواز سننی تو مر جائے گی پہنچی اگر صدا میری پہنچی اگر صدا میری سمرا کے کان تک ہر روئے کی اس طرح پہ گر جائے گا فلک وہ جی سکے گا کیا سن کر میری صدا ہر گولے سے گر رہا ہوں بابا سمالنا اکبر نے دی صدا دینے میں ہے نیزا گورے سے گر رہا ہوں بابا سمالنا مجھے حمد دے پڑھنے کی اور آپ کو سننے کی بابا سمالنا علی اکبر سے مولا حسین نے کہا اکبر اکبر کیا ظالم نے بچھی نہیں نکالی کہا نہیں بابا بابا وہ کہتا ہے مجھے 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 سنائے حسین بڑا صابر ہے ظالم نے جب بچھی ماری یہ کہہ کر ماری کہ آج پتہ چلے گا جب حسین اپنے جمعان دل کے کلجے سے بچھی نکالے گا بابا اس نے بچھی میرے سینے میں ماری اور بچھی کی یعنی میرے سینے میں توڑ دی حسین کیسے اکبر اجازت ہے میں تیرے کلجے سے بچھی نکالوں بابا اب کوئی خیال ہے مولا حسین نے آسمان کی طرف دے کر کہا اے خدا خدا کہا ہے نہ میرا بیٹا اسماعیل سے زیادہ حسین ہے نہ میری آنکھ پر پٹی بندی ہے نہ اس سے ہاتھ باؤنے ہیں جو تیری رضا پر میں راضی ہو میرے خدیعے کو قمول کرنا نہ دے علی پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر نہ دے علی پڑھ کر پڑھ یہاں نہیں مدد کر کر حسین بھی ایک زانو اکبر کے جگر پر رکھا ایک زانو دمین پر رکھ جیسے ہی پرشیگوں نے چالا اکبر کا تلے جاں نہ کہا اس عالم غربت محبت 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 اس عالم غربت محبت 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 محسین کو اینس کو آج آئی اسلام علیکم یاب آنک نا مولا حسین نے پڑھ کر دیکھا تو ایک شخص کھڑا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا تھا السلام علیکم یا باب دلہ مولا حسین نے حیرت صدیقہ کہا بھائی تو نے کیا کہا اس عالم قربت میں بربت ذرہ ایک آتھی بکار تو کہتا ہے السلام علیکم یا باب دلہ مولا رونے لگے کہتے ہیں بھائی زہمن نہ ہو تو ایک بار بھی بکار تو پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے السلام علیکم یا باب دلہ مولا حسین سے کہتا ہے مولا میں کاسد زورا ہوں آپ کی بیٹی کا خط رایا ہوں مولا جاننا چاہتا ہوں زندگی بھر دیامت تک آپ کو سلام کرتا رہوں کم ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج فاطمہ کلال بار بار سلام میں سرار کیوں کر رہا ہے تڑپ پر حسین کے دین تجھے سلام کی تکلیف دے رہا ہوں میں آج ہجھے سلام کی تکلیف دے رہا ہوں میں آج قضا کی سبت میرا سارا ساتھ افتھا ہے نماز فجر سے لے کر نماز اثر قلق یہ پہلا ہاتھ جو خانی ہاتھ افتھا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ حسین کی ماں آپ سے راضی ہو اپنے گریئے کو ذرا اور بلند کریں میں شہادت امام حسین علیہ السلام نہ کریم لے جانے لگا ہو پوری شہادت نہ حسین کی پڑھنے کی حمد نہ لکھنے کی حمد نہ سمائے کی حمد کی حسین کی پڑھنے کی حسین علیہ السلام شبیر ہے تنہائی ہے ایک ماداشت مصیبت میں چلی آئی ہے دیکھ کری ماں کو دیکھ کری ماں کو یہ شبی بکا کرنے لگی مصیبت میں مصیبت میں مصیبت میں مصیبت میں دیکھ کری ماں کو ہے پارا پارا جس نے جیسی چاہا جس نے جیسے چاہا اممہ کوئی کہتا تھا کہ کلوار سے ماروں کو اس کو کوئی کہتا تھا کہ گھونے سے اس گرانوں کو اس کو ارے کوئی نیزاد یہ آیا ہے تو کوئی بھانا جس نے جیسے چاہا اس نے میں سے مارا جس نے جیسے چاہا اس نے میں سے مارا اندر و تاریخ میں آپ نے سنا ہوگا نہ ہوگا کسی بھی جنگ میں جب تیر مارا جاتا ہے تو دور سے مارا جاتا ہے مگر تیر جب قریب آکے لگتا ہے تو پورے جسم کو چھلی کر دیتا ہے حسین اتنا مظلوم ہے کہ جس کو دور سے بھی تیر مارا گیا قریب سے بھی تیر مارا گیا مدداروں جب قریب سے تیر لگئے تو مولا حسین کی حالت کیا ہے کہتے ہیں اما تو نے مجھے کبھی کوئی کانٹا بھی چملے نہیں گر بھی چملے نہیں دیا کربلا میں دیکھ حسین کی حالت جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا پاس آکے میرے پیر ہیں اتنے مارے اور توڑ کر میرا بد دشت سے باہر مکلے جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا اے جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا اے ام میرا یہ بدے دیکھو ہے پارا پارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا ایک بہت سخص روایت ہے امامِ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے قانمِ دین سے روایت سنی کہ امامِ رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے جد حسین کو کیسے شہید کیا گیا کیسے زبا کیا گیا مولا حسین کو کیسے زبا کیا گیا امامِ رضا فرماتے ہیں جس طرح سے ایک جنگلی بھیڑ کو زبا کیا جاتا ہے جنگلی بھیڑ کو مارا جاتا ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا سبا تو بکری بھی ہوتی ہے اور آئے بھی ہوتی ہے مگر آپ نے تشبیح ایک جنگلی بھیڑ سے کیوں بھی امام رضا علیہ السلام دو کر گئتے ہیں اس لیے کہ عرب کے قبیلوں عرب کے کچھ قبیلوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ ایک جنگلی بھیڑ کو کئی عرصے تک خود پالتے ہیں خود خیال رکھتے ہیں خود اس سے پیار کرتے ہیں خود اس کا خیال رکھتے ہیں اس کے کھانے کا خیال اس کے پینے کا خیال رکھتے ہیں مگر ایک دن مخصوص کرتے ہیں کہ جب اس کو بینگ بیچ میدان میں لے کر آتے ہیں سارے قبیلے والے گھیرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہوتا ہے وہ مارنا شروع کرتا ہے خوشی کے نعرے بلند ہوتے ہیں میرے جد حسین وہ بھی ایسی ہی مارا گیا لاکھوں کے نرگین میں گھیر کر میرے واقع حسین کو جب گھیر کر مارا گیا مولا حسین تڑپ کر ماں سے مغاتب ہو کر کہتے ہیں یہی ہتھیار ہوتے ہیں نا جنگ میں مگر حسین کتنا غریب ہے سنو تیری تلوار سبے نیزہ و خنجر مارے ارے جس کو کچھ بھی نہ ملا اس نے بھی پتھر مارے جس کو کچھ بھی نہ ملا اس نے بھی پتھر مارے ارے جس کے جو ہاتھ لگا ظلم المسی سے دایا جس نے جیسے چاہا اس نے بھی سے مارا آپ سب کو سلامت رکھیں آئیے آپ کو کربلا آپ جائیں گے کئی مقامات ایسے ہیں جن مقامات پر آپ زیارت کرتے ہیں مقامِ علی اکبر کہ جہاں علی اکبر کے کلیجے میں برچھ لگیں مقامِ علی ازغر جہاں علی ازغر کا گلہ چھیدا گیا مقامِ تِلَّ ازِ نبیہ جہاں ستر قدم کے فاصلے پر حسین کی زہن حسین کو زبا ہوتی ہو دیکھتی رہی مقامِ خیمہ گا جہاں پر اہلِ حرم کے خیمے لگی تھی مقامِ امام جعفرِ صادق علی السلام جہاں امام جعفرِ صادق علی السلام کا باغِ مولا قیام کیا کرتے تھے نہرِ القما کے پاس وہی ایک مقام ہے مقامِ امامِ زمانہ جب پر امام تشریف کربلا لاتے ہیں باب اپنے جت کے روزے پر حاضری کیلئے جباتے ہیں مولا قربلا تشریف لاتے ہیں تو اسی مقام پر ٹھیرتے ہیں جو نہرِ القما کے قریب ہے اب قتلگاہ کہاں پر ہے حرمِ امام حسین علی السلام کے اندر مقامِ امامِ زمانہ کہا ہے کہاں ہے کہاں کوئی ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا یعنی جس روز سے آپ جنوس میں آئے ہیں وہاں سے لے کر یہاں ہاتھ تک تقریباً اتنا فاصلہ تو ہوگا امام سے جیزے نے پوچھا امامِ زمانہ علی السلام سے جیزے نے پوچھا مولا آپ جب کربلا تشریف لاتے ہیں بابا کے روزے پر حاضری کیلئے مولا کے روزے پر حاضری کیلئے تو آپ حرم کے قریب اپنا قیام کیوں نہیں رکھیں اتنی دور کیوں کیوں میرا وققہ امام سر پیٹھ کر خون نوتا کہتا ہے یہی تو وہ مقام تھا جہاں ملہ حسین حسین زی سے زمین پر آئے 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 حضد آروبس روایت بڑی سخت ہے تو ماف کیجئے گا اگر مجھے جمعہ صخت لگے تو مجھے ماف کیجئے گا جو اگر روایت سگیرا میں نے آپ کو سارا رسطہ بتا دیا اتنا رمبہ فاصلہ حسین زی سے زمین پر اس مقام پر آئے جہاں مقام امام زمانہ ایک سے ڈیرھ کلومیٹر کا شاید فاصلہ ہوگا یا شاید اس سے کم اس سے مگر ہے کافی طویل فاصلہ ایک اس شخص کے لیے جو زی سے زمین پر گرا ہو اگزاکر نے کربلا پہنچ کر جب یہ حال دیکھا اسی آرم دین سے پوچھا اے مولانا صاحب یہ بتائیے کیا مقام امام زمانہ وہی ہے کہ جہاں پر امام حسین زی سے زمین پر آئے وہاں ہاں امام زمانہ یہی فرماتے ہیں اے مولانا وہ رو کر کہتا ہے تو پھر قتل گا تو اتنی دور ہے جب حسین زی سے زمین پر آئے حسین اتنے زخمی اتنے نڈھار تھے کہ حسین سے چلا بھی نہیں جاتا تو وہاں سے آ تک حسین کیسے آئے عالم دین سر کے ماتب کر کے دیا کر کے کہتے ہیں اگر پر ناج کر سکتے ہیں حسین زی سے زمین پر آئے مگر وہاں سے ظالم حسین روپالوں سے پکر کر کبھی پتھر مارتا کوئی نیزہ مارتا خوک بر خوک بر خدا آپ کے آوازوں پر رحمت نازر فرمائے میری دعا ہے کہ میں آپ کو ایک سٹھ ہجلی کی کربلا دکھاؤں چودہ سو پینتالیس دو حلد دیس کی کربلا آپ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سٹھ ہجلی کی کربلا ہم تب دیکھتے کر ہم وہاں ہوتے مگر میں آپ کو تصور میں زیارت کرانا چاہتا ہوں ہر سال کی طرح آپ کو ایک سٹھ ہجلی کی زیارت کراؤں گا آپ نے گریہ کرنا ہے آوازوں کو بران کرنا ہے توصل کرنا ہے مولا سے مولا ایک سٹھ ہجلی کی کربلا دکھاؤں دیں کربلا یاد دکھاؤں دیں کربلا دکھاؤں دیں بس آپ نے کرنا وہ ہے بغیر سوچیں سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں کرنا آپ نے وہ ہے میری طرف نہیں تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور زور زور سے تیز تیز ایسے ماتم کریں ایسے ماتم کریں آواز گونجے زور سے جو منبر پہ کھڑے وہ بھی ماتم کریں آنکھیں بند کریں زور سے ماتم آنکھیں بند رہیں ان آوازوں پہ غور کیجئے میدانِ کربلا میں جائیے ماتم نہ رکھیں میدانِ کربلا میں جہاں حسین کا ناشا پڑا تھا آوازوں پہ غور کریں کچھ ایسی ہی آوازیں ہوگی نا جب حسین کی ناش پر گھرے گا ہمارے جائے حسین امامِ زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہمارے جدہ وزلوم پر اور جس کی دائیں فسلیہ بائیں طرف دائیں فسلیہ نائی طرف ہو گئی اسے اقلق لیتے ہیں امام فسلیہ ٹھانی فسلیہ 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 توڑنی فما اپنے سروں پر حضر میں جمعہ تعلق لے فسلیہ توڑنی فما فسلیہ توڑنی فما میں نے تجھے یاد کیا فسلیہ فسلیہ توڑنی فما میں نے تجھے یاد کیا ارہ ارہ زرب جو سوہ میں لگی کہنا دھما بابا بابا ارہ اتنے سگزے یہ سبہ رحم اللہ مجھ پر کھایا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا اس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا آئیے مزاخر میں جنابِ سکیلہ کا نوہ پڑھیں گے مگر اس سے پہلے کیونکہ اس کے بعد گریہ ہی گریہ ہے پھر شاید دعا کا وقت نہ بچے یہی ایک وقت ہے جس پر آپ نے ہر دعا مانگنی ہے مولانا عصر زیدی صاحب کربلا سے ان کو بہت روحانی تحفیل ملے ان کی دعا میں بڑا اثر ہے یہ خود کھڑے ہیں جب یہ بابا جان نوہ میں نے پڑھا تو انہوں نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ کوئی بھی مومن پریشان ہو اس کو یہ پیغام دے نا کہ اس نوہے کے درمیان بھلے وہ گھر میں اندھیرہ کر کے نوہ سنے یا مجلس میں سنے اس نوہے کے دوران جب آنسو بہیں تو جو دعا مانگو گے وہ پوری ہو انہوں نے کچھ واقعات مجھے بتائے بھی کچھ میں نے خود بھی پریکٹیکل کیے میرے دوست کی والدہ شدید علیل کی میں نے نوہوں پڑھتے ہوئے بی بی سے کہا کہ بی بی تیرے اس نوہے کا واسطہ تریز غربت کا واسطہ اس ماں کو شفاہ دے کچھ کہنے ہی پا رہے تھے مجلس سے ہم بہار آئے تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ماں جی خطرے سے بہار ہے خدا نے ان کو بھی شفاہ دی اس کے بعد پر کچھ عرصے بعد جب ان کا وقت لکھا تھا اس وقت شفاہ مل گئی تو یہ اس لیے نہیں کہ یہ نوہا میں نے پڑھا ہے مولا حسین کی قسم اس لیے کہ یہ سکینہ کی غربت بہت بڑی امام زمانہ کو واسطہ دینا کبھی سکینہ بی بی کا کبھی آزی عباس کو واسطہ دینا انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی ہر مشکل سے آسانی ہوگی میں سب کے لئے دعا کر رہا ہوں خاص طور پر جو مرہومین ہیں ان کے لیے دعا تاکہ اس کے بعد ہم نوہا شروع کر سکیں اور پھر گریئے کی طرف توجہ رہے تمام مومن و منات کی جتنی بھی نیک اور جائز حاجات ہے جمعی ان سب کی پوری فرما مولا جتنے لوگ بے ولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح اعتاف فرما جو مقرور زن کے کرس و غیب سے اعتاف فرما اور جو لوگ اب تک مرہوم ہو چکے ہیں آج کے دن تک مولان سب کو اپنی بارگاہ میں جگہ اعتاف فرما ہے جوہر رزوی معروف روح خان ان کے والد کے والد جو ہمارے بہروں ہی بھی لگتے ہیں صغیر آبی صاحب کا انتقال ہوا دو تی دن پہلے خدا ان کو علاقین مجھا گاتا فرمایا شہید مسلم عباس نکوی سید وسیع عباس زیدین رانگوارس ٹیم کی وبران اس دنیا میں اب نہیں رہے مسلم کربلا میں شہید ہو گئے وسیع روڈ ایکسٹرینڈ میں شہید ہو گئے اس کے لعباس جتنے بھی منومین ہیں میرے ڈالا سید محمد کامل رزوی سیدہ شمیم فاطمہ سیدہ حسین پانو سید زمیر حسین سید عبرار حسین مسلم حسین میری سانس جناب پاکیزہ فاطمہ زوجہ گوہر حسین جملہ کلمہ منہ منات جملہ شہدہ ملز جعفریہ کی روح کے سال کے لیے رحیم بھائی کے اہل خانہ کے لیے کہ جو ایک حاسے میں شہید ہو گئے کوئٹہ میں ان کے اہل خانہ کے لیے اسد بھائی کی والدہ کے لیے سب کے لیے دعا کہ مولا ان سب کو آلالین میں جگہ اتا فرمائے اور جتنے معلومین کے نام ابھی ذہن سے نکل گئے نیت یہ کہا ہے جو ذہن میں ہے وہ بھی جو ذہن سے نکل گئے کیونکہ ابھی مولا کا غم ذہن پر سوار ہے تو پھر سب کی نیت کر کے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے مولا ان سب کو آلالین میں جگہ اتا فرمائے اور غم کوئی نہ ملے سوائے غم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اور آپ کے مرومین کے سالے سواب کے لیے پڑھنا ہوں یہ کا نام اور جو بیمار ہیں مولا ان کو شفای کاملہ اجلہ تا فرمائے میری والدہ میرے والد میرے چچا زفر عباس زفر عباس اور تمام لوگ جو بیمار ہیں مولا ان کو شفای کاملہ اجلہ تا فرمائے جتنے لوگ کی جو بھی خواہش ہے میں سب کی نیت کر کے دعا کر رہا ہاتھ اٹھائیے اور الہی امین گئے گا مولا مولا سب کی نیگور جائز بھا جاتا ہے بارگاہ میں تو بولو منظور فرمائے آپ کی بچوں کے نصیب بچوں والی سکینہ سکینہ کے نصیب کے لیے بھی آپ دعا کر رہا ایک دعا کریں کہ مولا مجھے عجل سال جلد ازل ایک ایسا عزدار بیٹا تا فرمائے جو میرے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر نوہ خانی میری بیٹیاں بھی نوہ پڑتی ہیں آپ نے دیکھا مولا کے عزدار اللہ 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 شکر ادا کیا جائے گم ہے بیٹیاں رحمت ہیں بیٹیوں جیسی کوئی رحمت ہے ہی نہیں ہاں ایک نعمت بھی چاہتا ہوں جیسے عباس عباس فرمان تھا بیو زینب کو بیو سکینہ کو مان علی ازغر پہ تھا علی اکبر پہ مان تھا سوغرہ پہ ایسی مان والا بھاییتا فرمائے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میری والدہ والدہ سیدہ رونک جہاں زیدی زندگی پر انہوں نے مولا کا ذکر گیا مجلسے پڑتی ہے لیکن اب انہوں نے ایک ایسی کاوش کی ہے جو انشاءاللہ آنے والی نسلوں تک یاد رہے گی ایک وہ کتاب مودتہ محمد کے نام سے انہوں نے ترتیب دی ہے کہ ہمارے اور آپ کے بچے اگر مجلسے پڑھنا چاہیں تو آسان الفاظ دوں بھئی لیسے مودتہ محمد کے نام سے ہماری فیس بک پہ بھی لنک ہے اور ہماری فیس بک پر میسج کریں گے تو یہ فری آف کاؤسٹ ہے اس میں کوئی حدیعہ نہیں ہے صرف ہی سبیلی اللہ یہ کتابیں تقسیم کی جارہی یہ بالی سکینہ بھی اسی سے میڈیس مرتی ہے اور مجالے کتنے بچے اس سے پڑھ رہے وہ پی ڈی ایف فائل میں بھی موجود ہے اور ان کی ایک اور کتاب مودتہ محمد کے نام سے ہے وہ انہوں نے اپنی مجالس کے لکھئے میری دعا ہے کہ خدا ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمرتہ فرمائے اور انشاءاللہ اس کتاب سے اپنے زیاب ہوں گے آئیے زیادہ رو اس بچے کا نوحہ پڑھیں کہ جب کربلا سے کوفہ کوفہ کی شام تک روتی رہی اگر دارو حق مد رہے جناب سکینہ اگر اپنے سروں پہ ماتم کیجئے گا کئی ہاتھ ماتم سے خالی نہ رہے سروں پہ ماتم کیجئے گا کیجئے گیریاں گنن کیجئے گا میں اکیلی اندھیران تشت بلا جل گئے خیر کرتا میرا جل گیا کھر میری سمجھ تو میری زالی بڑھا مل رزنی لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے روچی میری پانی اس نے کانوں سے روچی میری پانی کان کے خون سے گرسا بسراتے ہوا اس نے مجھے جو 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 جا گایا میرے میں سبھلا سکی گھر گئی خاک پہ پھر میں جلائیں جلائے رہا ہے جلائے رہا ہے مجھے مار رہا ہے جلائے رہا ہے خوابی مرہ رہا ہے مجھے مار رہا ہے تو کوئی رہا ہے شام رمحال سطح شام کی زرزان کی ستا اپنی لب تم بھی سنا 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 اس لیے کہ بی بی کو تماشے لگے آپ کا چہرہ لال ہو گیا ہے تھوڑی دیر مرکت کرنے کے بعد مجھے بی بی کی عظمت کی قسم مرن شہزادی کا ظالم ہے اتنا مارا ہے مرن شہزادی کا چہرہ صرف لال نہیں ہوا اور دیلہ بھی پر گیا صرف دیلہ نہیں ہوا برگ زخنی بھی ہو گیا اری کریں گے کہ تماشوں سے کوئی زخمی کیسے ہوتا ہے سارے حاجین سے آواز ریکھائیں ایسکینا میرا چہرہ زخمی کیسے ہوا بابا تماشوں کی وجہ سے تڑک کر دیتے، تماچوں سکوتی سے پٹے ہیں، میرا چہرہ زخمی کیسے ہوا حضا رومان، دو رومان میری شہزادی جتا دی ہے میرا چہرہ زخمی کیسے ہوا بابا جن مازوب نیک ہے بابا جن منیکھordo باب جب جب ایک ہے کیا سنگی نماؤں کے برا میرے میرے رخصار پی میرے رخصار پی ظالم کی گوٹی کرشا میرے رخصار پی ظالم کی اگوٹی کرشا باب جنرین بی مجھے اپنے ہی پہ جانا گے اکمالوں میں لہو پانوں سے اپنے پہ روافا سبر ہر غم میں مگم کیسے تھیا مجھ سے سنو تیرا سامی زفر کیسے تھیا مجھ سے سنو اپنے گرم میں بھی سنو اپنے گرم میں بھی سنو آئے یہ سکینے بھی بھی فریائی فردین بابا آئے بابا میں سکینہ میری حال زرد ہوں بابا ڈال بھی پھرے ہیں میرے ڈال بھی پھرے ہیں میرے ڈال بھی پھرے ہیں میرے پیاں سے خوش گلا جل گئے خیلی سے بھی جائے گیا میرا کردہ ڈال بھی بابا آگی ہے میرے ڈال بھی پھرے ہیں میرے ڈال بھی پھرے ہیں میرے مالا جو دماجہ وہ نخمئی میرے چہرہ بابا علی ازگر کے لئے گھلے میں تیر لگا وہ تیر علی ازگر کے قد سے بڑا تھا جب مجھے جب آچہ لگا وہ ہاتھ میں لکھ ساتھ سے اس مالا جو دماجہ وہ نخمئی میرے چہرہ کیا یقینوں پس تم کرتا ہے کوئی ایسا آپ نے نام میرا رکھا سکینہ بابا مجھے کوئی بھی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کہتے ہیں سب لوگوں یقینہ بابا آئی بابا آپ کے بعد بڑے زخم ملے ہیں بابا سنو دن رات میرے کیسے کتے ہیں بابا بابا میں سکینہ بابا میں یقینہ اس یقین کی طرح ایک یقین ہونے کی طرح میرے مولا کا سایہ جب میرے مولا شہید ہو جائے تم میں اور آپ کیا ساری کائنات یقین ہو جائی ہے جائیں شفیموں کی طرح ماتم کبھتے ہوئے آج کبھو ہے جس پر امام زمانہ بھی یقین ہوئے عددار و سکینہ کی یقین کی کماتم کر کے سارے سروں پہ ماتم کر کے آخری ازداد تقیبی کا حق سمجھ کر سروں پہ ماتم کر کے گریہ کر کے نوہ پڑھ کر بولے بابا میں سکینہ جل گئے جل گئے خیم بھی اس باب میں سب لوٹ لیا جھولا بے شیر کا سچات کا بھی سر بھی جلا شمر میں شمر میں کام سے ہر کھیج لیے آگ دامن میں لگی خون بھرا ہے کرتا آگ دامن میں لگی خون بھرا ہے کرتا آئی بابا مجھ کو جروں سے مجھ کو دروں سے تماشوں سے ہے اے نامارو تشت زخمی ہے میری کی زخمی ہے چہرہ سارا بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ شامِ غریبہ کا گھو پندھیرہ ہے دھیرہ ہے عدلہ رود دعا کرنا شکر ادا کرنا جب اپنی بیٹیوں کی ساتھ پھر چلے جائے ساتھ خیریت سے سکینہ کا وہ سفر شامِ غریبہ کے گھو پندھیرے میں سکینہ ببی اپنے بابا کلاشاں نہیں ملا مگر ایک شخص ملا دوسرہ کیا آرہی ہے کیوں اور مرحہ مروحہkus ب Tamilی کہتی ہے میں ڈھونڈ رہی ہوں میرا بابا کہا ہے ق likenے ترے بابا کا نام کیاھ ہے کیا تھا میرے بابا کا نام حسین عبر علی ہے مددار و حق سے یہ بنتا تھا وہ ہاتھ کا اشارہ کرتا تھا کہ تبی بابا کا لاشا وہاں ہے مگر ظالم نے ایسا نہیں کیا ظالم نے ہاتھ اٹھایا مگر تموچہ مار کر گیتا تھا یہ جنہی کے دن حسین سے یقی ماما ہائی بابا تموچہ کھا کر بیو کی صلاح گوشتی ہے میران میں ہائی ماما ہائی بابا ہائی بابا لاشا حسین سے عوازہ یا علیہ یا بنیہ یا سکینہ ادھرا تیرا بابا یہاں ہے لاشا حسین پہنچین پہنچینے سے لپڑ گئی لاشا حسین سے عوازہ سکینہ کیونے مجھے پہچانا کیسے میرے لاشے پر سر موجود نہیں ہے ڈیڈی سینے زلح پڑھ کر چینہ کھار کر دے 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 دلنے دلنے آپ کا میں دشت بیان خان جائی آپ کی خوشب سے میں آپ کو پہچان گئی آپ کی خوشب سے میں آپ کو پہچان گئی آپ کے سینے پہ کچھ دیر کو نیدائی بجھے شمر میں ایسے جگہ آیا کہ میری جادر گئی بابا میں آپ کے سینے پہ سک رہی تھی شمر آیا کھینچ کر پال مرے کھینچ کر پال مرے تم سے چھنایا بابا کھینچ کر پال مرے تم سے چھنایا بابا جب میرے مجھے مجھے لے لگایا بابا بابا میں سکینا بابا میں یتیمہ بابا میں سکینا بابا میں یتیمہ بابا میں سکینا بابا میں یتیمہ آپ میں سے بہت سارے لوگ شہر کراچی میں بس میں صفحہ جرتے ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بس میں جگہ نہیں ہوتی یہ انجربل کے ساتھ جب جاتے ہیں سنت کے ساتھ جب جاتے ہیں بس میں جگہ نہیں ہوتی چھتوں پر بیٹھ جاتے ہیں چھتوں پر بیٹھنے والوں کو اور سے دیکھنا یا آپ نے محسوس کیا ہوگا سب کو دوسرے کو پکڑ کر مزدوٹی سے بیٹھتے ہیں سب کو پسا ہے کہ کا ہے کہ کھڑی سواری سے گرنا اور کھڑی سواری سے گرنے میں بڑا فرق ہے جو کھڑی ہوئی سواری سے گر جائے وہ بھی بڑا زخمی ہوتا ہے مگر چلتی سواری سے گرنا بڑا فرق دیتا ہے آؤ میں تمہیں سکینہ کے سفر بتاؤ کبھی سواریوں پر لاک پر سکینہ کو باندھا گیا کبھی زخمی حالت میں ایسا ہی مادم کنے سروں پر جزاک اللہ آپ کبھی سر پر آؤ کبھی کبھی سکینہ کے پشت زخمی ہوئی کبھی سکینہ کو ناکے سے گر آیا گیا آئی ماما راہ میں راہ میں راہ میں آپ نے کیا دیکھا نہیں یہ منظر موکے بل موکے بل موکے بل جرم کرینا کسے دور موکے بل جب میں گرینا کسے دوران سفر موکے بل جب میں گرینا کسے دوران سفر موشت میں زخمی تے چہرہ بھولا پھر میرے زخموں میں چھپے بھی گرم زمین کے پر تھے ھائی بابا اپ بھی مجھ کو نبہ ہے جانیں پہ وہ حالت تھی میری موسیقی 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 موسیقی